اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم سب بلکل ٹھیک ہیں خیر و آفیت سے ہیں آج کے ویلوگ میں نے سٹارٹ کیا ہے سہری کے ٹائم پہ ویسے تو سہری کے ٹائم پہ ویڈیو شوٹ کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن میں نے سوچا کہ آج میں آپ کے ساتھ اپنی فول ڈے روٹین شیئر کرتی ہوں کس طرح سے ہم لوگ اپنا ڈے سپینڈ کرتے ہیں اور ویسے تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ رات میں سو جاتے ہیں شکیر نماز پڑھ کے تراوی پڑھ کے اور پھر ہم لوگ دو بجے دھائی بجے یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں ایک بجے یوٹ جاتی ہوں صرف ایک گھنٹے کا نیاب لیتی ہوں تو اس کے بعد جی ذرا یہ ہوتا ہے کہ فریش ہو جاتی ہوں ورنہ تو میری آنکھیں بند ہوتی رہتی ہیں مجھے نیند کا فوبیہ ہے جب تک میری نیند پوری نہ ہو تو میں بالکل بھی کوئی کام نہیں کر سکتی ہوں ورنہ مجھے چکر آتے رہتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو عادت ہوتی ہے وہ جاگتے بھی رہے نا تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن میری جب تک نیند پوری نہ ہو میں کوئی کام نہیں کر سکتی تو بس اسی وجہ سے میں تھوڑا سا نیاب ضرور لیتی ہوں کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ زاویر کا سکول نہیں تھا اب زاویر سکول جاتے تو مجھے صبح سات بجے بھی اٹھنا ہوتا ہے تو اسی لیے میری کوشش ہوتی ہے ایک دو گھنٹے میں سو لوں اس کے بعد پھر اٹھ کے تلاوتے قرآن پاک نفل وغیرہ جو بھی پڑھنے ہیں وہ پھر ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں اور سہری افتار کا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جتنی بھی آپ جلدی کوشش کر لیں کہ جلدی ہو جائے لیکن اینڈ ٹائم پہ افراد افری لازمی مچتی ہے سہری میں بھی ایسا ہوتا ہے اور افتار میں بھی سیم یہی روٹین ہوتی ہے جتنی بھی میں کوشش کر لوں سارے کام پہلے کر کے رکھنوں لیکن لاسٹ مومنٹ پہ مجھے فرائی کرنے کا کام کرنے کا مزہ آتا ہے اگر پہلے کر کے رکھ لو تو بہت زیادہ آئیلی اور چپ چپ آہٹ سے ہو جاتی ہے چاہے آلو کے پکوڑے ہیں پالک کے پکوڑے ہیں تو وہ مزہ نہیں آتا کھانے میں مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ زاویہر نے بھی کھانا ہوتا ہے تو بہت زیادہ آئیل چھوڑ جاتے ہیں تو پھر وہ اس کے لئے صحیح نہیں ہے خیر جی امی نے آج سہری میں بہت ہی مزے کے گوبی کے پراتھے بنائے تھے گوبی کے ہوں یا آلو کے پراتھے بہت مزے کے پناتی ہیں گوبی کو اچھی طرح سے میش کر کے جو بھی میوہ ویجیٹیبلز ہمارے یہاں پہ بچتی ہیں اس کو میش کر کے پراتھے میں یوز کر لیتے ہیں تو تھوڑا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے ویسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گوبی ہو گئی یا آلو کے پراتھے ہو گئے یہ بہت زیادہ ہیوی ہوتے ہیں بھوک نہیں لگتی سے لیکن ہمیں تو بھوک لگتی ہے گوبی کے یا آلو کے پراتھے کھا کے ہماری بھوک بھڑ جاتی ہے کچھ ہی ٹائم کے بعد ہمیں پھر سے بھوک لگنا شروع جاتی ہے کل میں بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی کہ شکر ہے کہ نوہ روزے گزر گئے ہیں اور ہمارا کوئی مارکیٹ کا چکہ نہیں لگا جیسے ہی میں نے سوچا اگلی دیمان ہمارا مارکیٹ کا کام آ گیا اور ہمیں جانا پڑ رہا ہے اب بھی ہم لوگ جا رہے ہیں بائیک پہ موسم کچھ اچھا تھا بادل ہو رہے تھے دو دن پہلے تو بہت زیادہ دھوپ تھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے باہر نکلنے کا ہمارا تو چلو یہ ہے کہ ہم نے مارکیٹ کے اندر چلے جانا ہوتا ہے شاپنگ کرتے ہوئے ٹائم کا پتہ نہیں چلتا لیکن جو ساتھ جاتا ہے جس کو ویٹ کرنا پڑتا ہے اس کے لئے بہت زیادہ ٹاف ٹائم ہوتا ہے روزے کے ساتھ انتظار کرنا بہت ہی مشکل لگتا ہے تو اسی وجہ سے کافی ڈیلے ہو رہا تھا تھوڑا سا کام تھا چیزیں لے کے ٹائلر کو دینی تھی کیونکہ یہی ٹائم ہے ان کے پاس بھی ٹائلر کے پاس بھی بلکل ٹائم نہیں ہے آج کل اور ان کا بھی یہی ہوتا ہے کہ جو آپ نے سلانا ہے جو کام ہے آپ کا پہلے ہی دے دیں تو بس ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں اور تین بجے کے قریب کا ٹائم ہے کام میں نے اپنا کان اپٹا لیا تھا کافی حد تک صرف کچھ چیزیں میری راگی تھی جو مجھے یہ تھا کہ چلو گر میں ایک گھنٹہ پہلے بھی آگئی نا تو میرا سب کام ہو جائے گا ابھی ہم لوگ مارکٹ جائیں گے وہاں سے لان کے کچھ پیسیز لینے ہیں اس کی اوپر ڈیزائننگ کروانے کے لیے کچھ لیسز وغیرہ لینے ہیں بچوں کے ابھی تک تو میں لے رہی ہوں اپنے لیے تو ابھی میں نے نہیں لیا ہم نے آن لائن آرڈر کیے تھے اور کچھ مجھے عید کا توفہ ملا ہے میری سسٹر ان لاغ کی طرف سے بہت ہی پیارا عید کا ڈریس ملا ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شو کروں گی آپ کے ساتھ ہم نے کون کونسی آن لائن شاپنگ کی ہے یہ سب کچھ میں دکھاؤں گی کیونکہ یہ لان کے کپڑے بنانے کا تو شوک ہوتا ہے یہ دیکھنے کا بھی بہت شوک ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ جس طرح سے مجھے کریز ہے اسی طرح سے سب کو ہوتا ہے باقی وینٹرز کی شاپنگ کرنے کا مزا نہیں آتا اور نہ ہی ہم لوگ کرتی ہیں لیکن سمرز کی شاپنگ کا ہر کسی کو شوک ہوتا ہے اچھا ہماری مارکیٹ کا یہ ہے کہ یہاں پہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں شاپ شاپ والے بہت ریگارڈ کرتے ہیں اگر آپ دس دن بیس دن کے بعد بھی کچھ لے جائیں گے نا واپس کرنے کے لیے ایکسچینج کروانے کے لیے تو وہ بڑے آرام سے خوشی خوشی ایکسچینج کر لیتے ہیں یہاں سے جب ہم لوگ آئے تھے تو ہم نے کچھ اپلے نہیں تھی منگوائی بھی تھی ہم سے کسی نے تو ان کو سائز کا ایشو آیا تھا اس کے بعد ہمارا چکن ہی لگا رمضان سے دو دن پہلے ہم لوگ آئے تھے اس کے بعد جو ہے ہمارا جانا نہیں ہوا تو ہم لوگ گئے ہیں واپس تو انہوں نے بڑی خوشی سے ایکسچینج کر لیا بلکہ انہوں نے ہمیں ایک سلپ بنا کے دے دی ابھی اید کلیکشن آئی نہیں تھی تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نئی کلیکشن دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ سلپ لے جائیں آپ جب بھی آئیں گے تو آپ کو ہم نیا جوتہ دے دیں گے تو یہاں سے جی ہم نے کچھ شرٹس لی ہیں ٹی شرٹس وگر ازاویر کے گھر میں پہننے کے لیے اور مجھے کچھ سامان چاہیے تھا اید کے تیاری کے لیے یعنی کے سکن کیر کے لیے وہ ہم یہاں سے خریدیں گے اس کے بعد ہم چلیں گے گھر اور ویسے بھی افطار کا ٹائم ہونے والا ہے اور ہمیں یہ بھی تھا کہ جو ہمارے ساتھ آئے ہیں بہت زیادہ غصہ کریں گے کافی ٹائم ہمیں لگ گیا تھا ویسے ہم لوگ صرف آدھے گھنٹے کے لیے آئے تھے لیکن ایسا پوسیبل نہیں ہے آنے جانے کے ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے نا مارکٹ میں جب چلے جاؤ تو ٹائم کا اندازہ ہی نہیں ہوتا ڈیڑھ گھنٹہ تقریبا ہمیں لگ گیا تھا کچھ زیادہ کام بھی نہیں تھا ہمارا پھر بھی اتنا ٹائم لگ گیا تھا واپس آتے ہی کچن میں آگئی تھی میں اور جو ہمارے کام تھے وہ ہم نے سٹارٹ کر لیے تھے ڈیلی کا بس وہ ہی سیم مینی ہوتا ہے ایک آدھ چیز چینج ہو جاتی ہے ویسے ہمارے یہاں پہ سیم ہی چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ عادت ہے اور کچھ میں بریڈ کے اگر چیز بنا لیتی ہوں تو منع کرتے کہتے بہت زیادہ ہی ہو جاتا ہے بس وہی چیزیں جو ہمیں پسند ہے وہ ہی رکھا کرو تو دو دن میں نے بریڈ کے پکوڑے نہیں بنایا کوئی سنویش وغیرہ نہیں بنایا تو زاویر بہت سا سامان بنایا کہ چلو زاویر کو میں بریڈ کے پکوڑے بنا دوں گی وہ شوق سے کھا لیتا ہے تو یہاں پہ جی میں ایک تو بریڈ کے پکوڑے کا جو ہے مکسٹر تیار کر رہی ہوں دوسرا پکوڑوں کے لیے مکسٹر تیار کر رہی ہوں اسی طرح سے جو ہے میں کر کے رکھ لوں گی اس کے بعد ابھی ٹائم کافی زیادہ بچا ہے فرائے کرنے والا کام جو ہے وہ میں صرف بیس سے پچیس منٹ پہلے سٹارٹ کروں گی زیادہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں فرائے کرنے والی کام ہی ہوتی ہیں اس لیے بیس منٹ کے اندر اندر میرا کام جو ہے آسانی سے ہو جاتا ہے پکوڑا کے لیے کٹنگ کا سامان جو ہے میں ایک دن پہلے ہی کٹنگ کر کے رکھ لیا تھا تھوڑا میں نے کٹنگ زیادہ کر لیا تھا کہ جو بچ جائے گا اس کو میں شاپنگ بیگ میں چھوٹے سی تھیلی میں ڈال کے رکھ دوں گی فریج میں کیونکہ مجھے پتہ تھا نیکس ٹی مارکیٹ جانا ہے اور میرا جب بھی یہ سین ہوتا ہے نا بازار جانے کا ہوتا ہے تو میں اپنے کچھ کام اس طرح سے کر کے رکھ لیتی ہوں تاکہ ٹائم کی بچت بھی ہو جائے گی اور میں اگر لیٹ ہو جاتی ہوں خدا نا خاصتہ تو مجھے مسئلہ نہیں ہوگا تو اسی طرح سے آپ بھی کر سکتے ہیں یہ میری ایک چھوٹی سی ٹپ ہے آپ کے لیے جب آپ کو پتہ ہو کیونکہ پتہ تو ہوتا ہے نا ہمیں کہ ہمیں یہ چیزیں لینے اور ہمیں بازار جانا پڑے گا ویسے تو ابھی ہمارے یہاں پہ افطار کے بعد مارکٹس کھولنا شروع نہیں ہوئی ہے ہفتے کے بعد وہ کہہ رہے تھے کہ مارکٹس کھول جائیں گی یعنی کل کے بعد انشاءاللہ مارکٹس اوپن ہونا شروع ہو جائیں گی تو پھر ہماری کوشش یہ ہی ہوگی کہ ہم افطار کے بعد جایا کریں لیکن اگر افطار سے پہلے جانا ہونا تو کچھ کٹنگ والا جو سامان ہے آپ ایک دن پہلے تھوڑا زیادہ کر لیا کریں اور باقی جو بچ جاتا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈال کے رکھ لیا تھا کہ چلو میرا نیکس ڈیک جو کام ہوگا مجھے جانا پڑ جاتا ہے تو میں کٹنگ کا کام میرا ہوا ہوا ہوگا میری ٹائم کی کافی زیادہ بچت ہو جائے گی تو یہاں پہ جی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مزید کی چنہ چاٹ کی ریسپی آج ہم کالے چنے ہم نے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم نے کالے چنے بوائل کیا ہے پہلے ایک ہفتہ ہمارا وائٹ چنے سے نکل جاتا ہے ابھی ہم لوگ ایک ہفتہ کالے چنے کھائیں گے اس سے ہمارا ٹیسٹینٹ ہو جاتا ہے اور ویسے میں ہس رہی تھی ہمی سے کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ رمضان میں گھوڑے بن جاتے ہیں بس چنے ہی کھاتے رہتے ہیں جتنی بھی کوشش کر لینا کہ آج ہم نے روٹی کھانی ہے تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے جبکہ میں نے کھانا بنایا تھا کہ آج روٹی سالن کھائیں گے ساتھ چلو تھوڑے سے فکوڑے بنا لوں گی لیکن مامو نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں روٹی کھاؤں چنے نکالو تو آج میں نے سوچا کہ چلو ہم اس طرح سے چنہ چڑ بناتی ہیں ایک ہفتہ میں ایسے کرتی ہوں ایک ہفتہ ویسے کہ زیادہ بور نہیں ہو جاتے نا پھر ایک ہی چیز کھا کھا کے بوریت نہیں ہوتی ہے تو یہاں پہ جی ہم لوگ بہت ہی مزے کی چنہ چڑ تیار کریں گے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گے اپنے فل واش کرنا ہے ویڈیو کو اور مجھے بتانا ہے کہ چنہ چڑ کی ریسی بھی کیسی لگی تو یہاں پہ جی ہم نے لے لیا ہے ایک فرائی پین فرائی پین میں آپ نے ون یا ٹو ٹیبل سپون کونٹیٹی کے حساب سے آپ نے آئل ڈال دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں تھوڑا سا جنجر گالک پیسٹ ون ٹی سپون ڈال دینا ہے اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے جب اس کا کچھاپن ختم ہو جائے گا تو پھر ہم نے اس میں پیسے وے مسالے آڈ کرنے ہیں پیسی وے لال مش ہے ون ٹی سپون میں نے ڈالی اس میں دھنیا پاوڈر میں نے ڈالا ون ٹی سپون کے قریب اور اس میں آپ نے زیرہ پاوڈر ہاف ٹی سپون ڈال دینا ہے آپ میں نمک ڈال دینا ہے بے ضرورت اور ہلکا سا پانی کا چھیٹہ لگا دینا ہے اور اس میں آپ نے ابلے چنے ایڈ کر دینے ہیں کالے چنے میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے کہتے ہیں کہ دیسی مرگی کے برابر ہوتے ہیں اگر آپ کالے چنے کھاتے ہو تو اگر آپ کے پاس کالے چنے جس میں آپ نے جس پانی میں بوائل کی ہیں وہ پانی پڑا باؤ تو اس سے اچھی بات ہو نہیں سکتی ہے اسی کا چھیٹہ لگائیں کیونکہ ساری طاقت جہنا اسی پانی میں رہ جاتی ہے تو بس ہی اب اس میں ہم ڈال دیں جو میں نے کٹ کے رکھ لیے تھے اور اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے ابھی ایک دو چیزیں اس میں اور ایسی جائیں گی جس سے اس کا ٹیس سبردست ہو جائے گا اور جب بھی ہم لوگ کھاتے ہیں جس دن بھی کھاتے ہیں ایسا ہی لگتا کہ ہم پہلی بار کھا رہے ہیں اس میں ابھی ہم نے مسالے تو ایڈ کر دی ہیں اب اس میں جائے گا لیمن جوس کے کیوبس میں نے ڈال دی ہیں دو عدد اور املی کا پرپ ڈال دیا ہے میں نے وان ٹی سپون بھر کے اب مزید اس کو ہم نے ایک منٹ تک اس طرح سے مکس کر لینا ہے تک اچھی طرح سے جو ہے اچھے سے مکس ہو جائے تمام چیزیں یک جان ہو جائیں اور پھر لاسٹ میں آپ نے اس میں پیاز ڈال دینی ہے پاریک چاپ کیوی آپ نے ٹیماتر ڈال دینے اور ہرا دنیا ڈال دینے سبس مرچے بھی آپ ڈال سکتے ہیں ویسے میں نہیں ڈالتی ہیں کیونکہ زاویر کو بھی کھلانا ہوتا ہے اگر غلطی سے زاویر کے موں میں سبس مرچ جا جائے تو بس وہیں ہمارا کھانا پینہ حرام ہو جاتا ہے تو بس ہی ہو گئی ہے ہماری چنہ چاٹ بہت ہی مزیدار چٹ پٹی سی چنہ چاٹ تیار ہو چکی ہے آپ بھول جائیں گے ہر قسم کی چنہ چاٹ کو جب اس طرح سے بنا کے کھائیں گے اور پھر مجھے دعائیں دیں گے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی لیجئے جناب ہماری افطار تو ہو چکی ہے تیار آپ کی افطار کیسی جا رہی ہے اور کیا کیا بناتے ہیں آپ افطار میں کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی آپ کے مینیو کی چیز ہو جو میں بھی کاپی کر لوں تو ضرور بتائیے گا یہیں پہ کر دیں گے ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کا نہ مت بھولیے گا دعاوں میں آدھ رکھئے گا ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک تیجھے اجازت اللہ حافظ